اگر آپ گلستان نیوز میں ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لہمیں موجود ہیں اور آج لہمیں ای جی ایم سی کالیج کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت اپنے ایشیوز کو لے کے جمانس کو لے کے ایک ریلی کر رہے ہیں ایک پروٹس کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں گورنمن ای جی ایم سی کالیج کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہاتھوں میں پلیکارڈ دے ہوئے اپنے ایشیوز کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پلیکارڈ میں وی وانٹ جیسٹس کے نارے بلند کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کے خلاف نارے بلند کر رہے ہیں کیونکہ جو ان کی دیرینہ مام ہے وہ کہیں نہ کہیں فلفل نہیں ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس جہاں پہ جمع ہیں اور ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے ان کی کیا کیا ایشیوز سے اور فلان آپ دیکھ سکتے ہیں پلیکارڈ لے ہوئے شیم شیم کشمیر یوریسٹی شیم شیم یوٹی ایڈمنسٹریشن کے نارے جو ہیں وہ اس وقت سٹوڈنٹس یہاں پہ لگا رہے ہیں اور ہم سٹوڈنٹس ہی سے جاننا چاہیں گے ان کی کیا ایشیو ہیں کیا کہیں گے کس طرح کے آپ کے ایشیوز ہیں آپ ہی سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے گلستان نیوز کو میں دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس ریلی میں شرکت کی اور ہمارے جو کوریش ہے اس کو لینے کے لیے اپنے قمتی وقت نکل کے یہاں پہ آئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو یہ ریلی ہے یا جلوس بولو یہ ہم اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں آج تک کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ہے ریگارڈنگ ہمارے ریزلٹ ریگارڈنگ ہمارے ڈگریز لائک باقی یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں کہ مطلب تین سال میں ہمیں ڈگری ختم ہو کے ہمیں اپنے ہاتھ میں ڈگری مل جاتے ہیں یہاں پہ جو لڈاک یونیورسٹی لے کے ایجی ایم سی کولیج ہے جو کی ابھی کشمیر یونیورسٹی کے انڈر ہے اس کی انڈر ہونے کے واجہ سے ہمیں اپنا ریزلٹ ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے ہمیں اپنا ڈگری ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے لائک ابھی میرا اگزامپل ہی لے لوں میں 2019 کے بیش کا ہوں اور میرا جو فرس سیمیسٹر کا اگزام ہو چکا ہے چلو ٹھیک ہے خدا ہمارا اس کے ریزلٹ آ گیا ہے بٹ جو سگین اور تھاٹ کا اگزام ہم نے جون جولائی میں دے دیا ہے بٹ ابھی تک ہمارا کچھ ریزلٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے بٹ پھر بھی ہم ابھی پڑھتے جا رہے ہیں اور میں ابھی فرس سیمیسٹر میں آ گیا ہوں بٹ ابھی بھی میرا ریزلٹ نہیں نکلا ہے تو میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سارے یہاں پہ جو لیڈر سے لائک ال جی گورنر سے لے کے کمیشنر سیکرٹری سے لے کے جتنے بھی سارے یہاں پہ لیڈر ہیں وہ کچھ بھی ہمارے لے سپورٹ نہیں کر رہے اسی لئے آج ہم تنگ آ کے ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس لئے آج ہم فیلڈ پہ آنا پڑے ہیں اس لئے آج ہم فیلڈ پہ آئے ہوئے ہیں تو جس طرح سے سٹوڈنٹ کا ماننا ہے کہ ان کے دگری کو لے کے اور خاص کا ریزلٹ کو لے کے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا ماننا ہے کہ کافی لمبے وقت سے ان کی جو ہے ڈگری کو لے کے کافی سفر ہونا پڑتا ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ریزلٹ نہیں آنے کی وجہ سے یہاں کے سٹوڈنٹ کو کافی سفر کرنا پڑ رہا ہے ٹائم پہ ریزل نہیں آنے کی وجہ سے کیونکہ کافی لمبا ٹائم جو ہے ان کو اپنے پڑھائی پہ دینے کے باوجود بھی ان کے ریزل نہیں آنے کی وجہ سے سٹوڈنٹ کو کافی سفر کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ اور بھی سٹوڈنٹ سے اندر جانا چاہیں گے کیا کہیں گے آپ سر ہمارا تو میں سٹوڈنٹ کونسل کے پریزیڈنٹ سر ابھی یہ ریلی ہم کر رہے ہیں تو ہم سال ہر سال کرتے آئے ہیں سر یہ ایسا ہے ریلی تو ہمارے ایڈمنیسٹریشنز کو کوئی اس بات کا کوئی فکر نہیں رہتا ہے سر ہم ہمارا یہاں پہ ڈگری تین سال میں ملنا ہوتا ہے سر کشمیر ایورسٹی ہمارے ریزلٹ وغیرہ ڈگریٹ کرنے میں نیٹ کرتے ہیں جس کے قرآن ہمارا بہت سال جائے ہوتا ہے یہاں پہ سر تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایورسٹی پلیز ہمارے ریزلٹ کو کم از کم جل سے جل سے وہ ڈگریٹ کر رہے سر ہمارے یہاں پہ ایگزمنیشنز سیل دیا ہو گیا ہے تو جس کے سب سے ہمارا ایگزم تو ٹائم ٹی ٹائم ہو رہا ہے سر مگر آپ ریزلٹ ہے جو کی وہ لوگ وہاں سے جواب بھی نہیں دیتے ہیں ہم یہاں سے کوٹے کنڈ کے کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ لوگ کچھ رسوز نہیں دیتے سر ہم ہر دپرٹمنٹ کے دروں ان کو لیٹر بیچتے ہیں پھر بھی وہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا کیا جاتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں سر کی ہمارے رگریوں کے ساتھ ہم سے کیوں کھیلوارڈ کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں سر سٹوڈنس کو کتنا سفر ہونا پڑتا ہے جب آپ کی ریزلٹ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں جب آپ کے ڈگری آپ کو ٹائم پہ نہیں ملتا ہمیں ٹائم پہ ڈگریوں ہیں ہمیں ٹائم پہ نہیں ملنے کی کاران ہمیں جو آدھر کالوجی ایونیورسٹری میں ہمیں ایڈیشن کے لیے ایڈیشن لینی پاتے ہیں سر ٹائم پہ تو یہ جو یہاں پہ نوکری ہوگی رہا بھی آتے ہیں تو فیر آپ مفیلی نہیں بار بار پاتے ہیں سر تو بہت پروگم ہوتا ہے سر تو آج کے اس ریلی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آج کے اس ریلی آپ لوگ کہاں تک اس ریلی کو لے کے جا رہے ہیں اور کون کون سے ہم متے آپ لوگ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو اپنا جو ریلی ہے وہ ایلیزر جولتر میموانٹر کولیج جبکی ہمارے کولیج سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور ہم نے یہ ابھی جو پیٹرل پام سے لے کے ہم سیدھا جائیں گے ابھی بسٹین تک جائیں گے اس کے بعد جو ہمارا مین جو مدہ ہوگا جو ہم جو مانگیں گے ابھی بہت سارے ممنٹوں ہم نے بہت ہم نے کاغذ پر لکھی ایشوز ہم نے ان کو دے دیا ہے باٹ کسی نے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا ہے آج ہم میمورینڈا میمورینڈا کچھ ہم نہیں کریں گے آج ہم یہی کریں گے کہ لیفٹین گورنر جی ہمارے پاس آکے دو دو بات نہ کریں آکے جو صاف صاف بات کریں جو کرنا ہے ہمیں سننے کو آیا کہ اگر دو سٹیٹ کے گورنر اگر مل جائیں گے تو یہ آرام سے سالف ہو جائیں گے لائک لیک کا گورنر اگر کشمیر کے گورنر کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ایشو بھولے گے تو ہمیں سننے کے لئے آیا کہ یہ بہت جلدی سالف ہو جائیں گے ابھی تک کسی نے وہ یہ نہیں کیا ہے تو ہمارے مین موٹو یہ ہوا کہ ہم وہاں پر بیٹھیں گے ٹیفیک بند کریں گے جاب تاک سی ای سی صاحب وہاں پر نہیں آئیں گے ہم بیٹھ کریں گے سی ای سی کا سی سی پر نہیں آئیں گے کم سے کم ہمیں کانسیل میں سے کوئی وہاں پر آنا چاہیے مین تو ہمارا فوکس ہوگا سی صاحب کے پاس اس کی بات ہوگا ہمارا لیل جی گورنر کے پاس ہم نے دو مانگ کے رکھے ہوئے یا کمیشنر سرگریٹری سرگریٹری کوئی آنا چاہیے یا یوٹی ناداک یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے ایک اور دوسرا لیل ایڈی سی دونوں میں سے یہاں پر آنا چاہیے ہمارا مین موٹو یہی ہوگا تب تک جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے ہم یہاں سے بلکل نہیں ہیلیں گے چلی دوست سٹوڈنس کا ماننا ہے جو یہاں پر ریلی کر رہے ہیں جو اس پروٹس مارچ میں حصہ لے رہے ہیں ان کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ جب تک کنسرن آتھارٹی سے خاص کر لیل ایڈی سی کے کوئی ریپیزنٹیٹیو یا یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے کوئی ریپیزنٹیٹیو ان سے ملاقات کر کے ان کو ایشوننس نہیں دیا جاتا تب تک یہ اپنا جو ہے مومنٹ جو ہے سواکت جو پروٹس ریلی جو کر رہے ہیں وہ کنٹینیو رکھ رہے ہیں تو اور بھی سٹوڈنس سے ہم بات کرنا چاہیں گے بہت سارے فیمیل جو سٹوڈنس کی پارسپیشن بھی آج کے اس ریلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے ان سے جاننا چاہیں گے کیا کہیں گے آپ کی کون کون سے ہم ایشوز ہیں اور جو ریزیلٹ اور ڈگری کو لے کے کس طرح کی پرابلنس سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے سبی لدایئے کو لیڈر سے لے کے ہر کس کو یہ ملOP is ok cap کو دیکھنے کو یہ ملOP okay non of tenha دنائیں ڈیس پڈری everyone's know that we are struggling in terms of results degrees میں ابی fifth semester ہوں still ڈیСیل ٹھارڈ سمیسر اور پار سمیسر کا result deklier نہیں ہوا اور میرے ب liberté match meet they box with final years and this is a saddest part اور اب دیکھتے ہے کہ phimels participations zیادہ ہے or that degree collage میں 70 percent above female ہے ہم ہر جگہ گئے ہر جگہ گئے پر کوئی بھی ہمارے بات نہیں سن رہے کہنے کو تو بولتا ہے کہ لڈاک کشمیر سے الگ ہو گئے پر ہم لوگ ابھی بھی اس کا زفر کر رہے ہیں چلیے تو سٹوڈنٹس کا یہ ماننا ہے کہ ان کو ٹائم پہ ان کے ریزل نہیں آنے کی وجہ سے ٹائم پہ دگری نہیں ملنے کی وجہ سے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو کولوجیس میں پڑھ رہے ہیں لڈاک کے ان کو کافی دگتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گمانا یہ ہے کہ ٹائم پہ ریزل نہیں آنے کی وجہ سے کافی لمبے سمیں تک کے لئے ان کو کولوجیس میں رہنا پڑتا ہے اور ریزل نہیں آنے کے لئے سے ہائر سٹوڈی کے لئے ہائر ایڈکیشن کے لئے باقی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملنے کے لئے ان کو کافی دگتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ٹگری ٹائم پہ نہیں ملنے کی وجہ سے کافی دیکھنے ہوں کے سامنے ہمارے اپیل کر رہے ہیں یوٹی ایڈمنسٹریشن سے لیفنین گورنر سے لیڈی سیوز کے ان کی اشیوز تیک اپ کیا جائے کشمیر کے ساتھ اور جل سی جل ان کی اشیو جو ہے وہ ریزول کرنے کی کوشش کر رہے تو فیلال لائیو ویجولز ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو سٹوڈنس ہیں وہ اس پروٹس ریلی میں شرکت کر رہے ہیں اور زیادہ تر فیمیل پارٹسپیشن اس ریلی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لائیو ویجولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کنڈینیو جو کنڈینیو جو نماز دو وی وار وی وار وی وار وی وار ہم ہمارے 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 ہ موسیقی 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 موسیقی